سپر بھار میں سنیل کمار کیریئر جون کی اور سے آپ لوگوں کا ہارڈک ابھی نندن کرتا ہوں دوستو آج کبھی سے ہے تاسکند سمجھ ہوتا تاسکند سمجھ ہوتا کیوں کیا گیا تھا تاسکند سمجھ ہوتا کہ کیا کاران تھے اس پر کن کن پردھان منتری نے ہستاکشر کیا تھا اور تاسکند سمجھ ہوتا کن کے صحیحوں سے ہوا تھا دراصل بھارت اور پاکستان کے بٹوارہ کے بعد بار بار بھارت اور پاکستان کے بیچ میں یدھ ہوتا رہا 22 اکٹوبر 1947 کو آجادی کے بعد پہلی بار بھارت پر پاکستان یعنی جو ابھی کا قسمیر ہے اس قسمیر پر پاکستان نے آکرمن کر دیا جس کے چلتے بھارت کی سینہ اور پاکستان کی سینہ کے بیچ میں یدھ ہوا تھا یعنی جو مہراجہ حریصی دیو تھے وہ بلے پتر پر جب ہر ستاکچ کر دیئے اور بھارت میں قسمیر کا بلے ہو گیا تب ہماری بھارتی فوج جمہو قسمیر میں قسمیر کو آجاد کرنے کے لیے لڑائی لڑنے گئی تھی دوسری بار 1965 میں پاکستان نے بھارت پر آکرمن کر دیا اور وہ آکرمن کا کارن کیا تھا کچھ کا رن جو ہمارے گجرات میں سمدر کا جو چھتر ہے کچھ کا رن اس کو لے کر کے بیواد تھا اور پاکستان نے 1965 میں بھارت اپریل 1965 میں بھارت کے کچھ رن کے رن پر آکرمن کر دیا اور یہاں تک کی قسمیر میں کافی دوروں تک گھسپیٹ کر دیا اور اس کے نک کو ہٹانے کے لیے بھارت کی سینہ کو ایری چوٹی کرنی پڑی انتظر پاکستان کو ہار کھانی پڑی اس سمیں چونکہ روس ہمارا شروع سے ہی مطر دیش رہا ہے ہمیں ایسا مدد کرتا رہا ہے اور اس مدہ کو جب لے جائے گیا تھا اس 1965 کے یدھ کو جب لے جائے گیا سنجک راست سرکچہ پریشد میں اور سرکچہ پریشد کے پریاس سے یہ 22 ستمبر 1965 کو یدھ بند ہو گیا اور جب 22 ستمبر 1965 کو یدھ بند ہو گیا یدھ بندی کے بعد روس کے سہیوگ سے تاسکند جو ابھی برطمون میں اجویکستان کی رادھانی ہے اس سمیں میں وہ سوویت سنگ کا بھاگ تھا اور سوویت سنگ کے سہیوگ سے دس جنوری 1966 کو تاسکند میں ایک سمجھوتا ہوا اسی کو تاسکند سمجھوتا کہا جاتا ہے جس پر ہستاکچر کن لوگوں نے کیا تھا اس سمیں ہمارے دیس کے پردھان منتری لال بہادر ساسری تھے اور تتکالین پاکستان کے پردھان منتری ایوب خان دونوں نے اس پر ہستاکچر کیا تھا یہی اس سمجھوتا ہے جس سمجھوتا کو کرنے کیلئے جب ہمارے پندیت ساری ہمارے لال بہادر ساسری جب گئے تھے اور وہیں پر ان کو ہرٹ اٹیکٹ کر گیا تھا اور ان کی مرتی وہیں پر ہو گئی تھے یہی ہے تاسکند سمجھوتا اور روس کے مدہستہ سے یہ سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھوتا کے مکھ بندو کیا ہے اس سمجھوتا کا مکھ بندو ہے سب سے پہلا بیواد کو سانتی پرن یعنی یدھ کے طریقہ کو چھوڑ کر کے بیواد کو سانتی پرن طریقے سے سلجھانا دوسرا تھا آنترک ماملوں میں ایک دیس دوسرے دیس کے آنترک ماملوں میں کوئی ہسچپ نہ کریں تیسرا تھا مطرتہ پرن سمبند کا پرچار یعنی کوئی ایسے بھرامک پرچار نہ کیا جائے جس سے دونوں دیس کے بیچ میں کٹوٹا ہو اس کو دور کرتے ہوئے ایسے باتابرن بنایا جائے دونوں دیسوں کے بیچ میں مطرتہ بنے رہے ایسے باتوں کو پرچار کرنا دونوں دیسوں اس اسطحان کو واپس کیے جائیں یعنی اگر کوئی دیس کی نہیں دیس کے اسطحانوں کو ورد کرن کیا ہے تو اس کو واپس کر دینا اور اس کو یہ کہا جائے دونوں دیس کو اس اسطحان پر لوٹنا ہوگا جہاں وہ پانچ اگست 1965 سے پہلے رہتا تھا سمند سیما جہاں تک اس کا تھا وہاں تک واپس جانا یہی تھا اور تھا راجنیتک سمند راجنیتک سمند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں دیس میں راجنیتک سمند ہو دونوں دیسوں میں ایک دوسری کے راجنیتک باتا برن سے پرچی دلائے تاکہ سوہارد پون باتا برن بنے دوسروں دوسرا کہا ہے کہ دونوں دیس میں یہی دبندی کو واپس کیا جائے یعنی ایک دیس اگر کوئی دوسرے دیس کے سینہ کو پکری ہے آتما سمرپن کروائی ہے تو اس کو واپس کیا جائے ساتھ ساتھ ان کے سمپتی کو واپس کرنے پر بیچار کیا جائے یہی ہے تاسکند سمجھاؤتا دوستو آج کا کلاس سماؤت کرتا ہوں پھر ہم کسی دوسری بھی سہ کے ساتھ پسٹ اٹھوں گے تب تک کے لئے بہت بہت دھنیوات موسیقی